اسلام علیکم دوستو میت کرتے سارے دوست ٹکٹاک ہی ہوں گے دوستو آج ہم نے ویڈیو بنای ایک ٹی وی پر دوستو اس ٹی وی کی درمیان میں ایک لین آ رہی ہے جس کو ہم اسی ویڈیو میں مکمل بنائیں گے اور ہٹا کے دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں فالٹ کیا ہے کیوں لین آ جاتی ہے یہ فالٹ ایک زنٹل ہے اور پہلے ہم یہ ویڈیو بنائی تھی وہ فالٹ تھا ورٹیکل اس کی آشی چینج کرنے سے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس درمیان میں لین آ ر ایک سسٹم کوئی اور ہی ہے دوستو اس طرح ہم اس کو کریں گے اور کسی وجہ سے یہ آ جاتی ہے آپ کو اس میں کوئی ایک رپاہ بھی خرچ نہیں ہونے والا اسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے گی دوستو یہ اوپن ہو چکی ہے میں نے ٹی وی کو اوپن کر دیا ہے یہ ستارہ انج کا ٹی وی ہے چینج جو بورٹ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں کہ اس کے جو ٹانکیں وغیرہ جہاں سے ہیں یہ ان کو نیا کریں گے تو اس میں میں آپ کو اس میں سب بتاؤں گا اور اس کی جو گریب وغیرہ ہیں اگر اس میں جاننا چاہیں گے تو مکمل ویڈیو دیکھیں گے ہم اس گریبوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے گریب کیا کیا کہوں کرتے ہیں اور اس کی کنیکشن مطلق سب اسی ویڈیو میں بتا جائے گا دوستو یہ دیکھیں کہ اس میں چار ٹانکیں ہیں یہ کوئیل پہ ایک پینٹ جا رہا ہے نیلی تار گالا اگزنٹل میں مطلب دو تاریں ہوتی ہیں ایک رتے کلر کی ہوتی ہے ایک نیلے کلر کی ہوتی ہے وہ اگزنٹل کے لی ہوتی ہیں اور دو تاریں جو ایک مطلب کے زیادہ تار تو ٹی وی میں لگی ہوتی ہے پیلے رنگ کی اور دوسری ہوتی ہے میرے خیال ہے سفید ہوتی ہے یا کالی ہوتی ہے وہ ورٹیکال کے لیے ہوتی ہیں دوستو یہ جو کنیکشن ہے آپ اس میں یہ بھی جا رہا ہے آگے ایک چھوٹی چی کوئیل لگی ہوئی ہے دوستو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تابہ آپ کو جاگ سمجھائیں یہ کنیکشن اس کوئیل پہ جا رہا ہے اگر پھر بھی لین اس طرح آجائے اس کوئیل کو ڈریک کریں تو پھر بھی مسئلہ حال ہو سکتا ہے اگر یہ والی کنیکشن جا ہے نا یہ والا یہ جو مطلب ٹانکیں آ رہے ہیں پرنٹ آ رہا ہے اس کو بھی نیا کر دیں دوستو گریپ کے مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں چار تاریں آ رہی ہیں ایک الہیدہ گریپ ہے تین اس میں جا رہی ہیں یہ جو نیلی تار ہے اور رتی تار ہے ایک زنٹل ہے اگر اس بھی ٹوٹ جائے یوک سے یہاں سے ڈلہ ہو جائے تو پھر بھی لین آ جاتی ہے اس طرح درمیان میں اگر سائیڈ میں لین آ جائے تو پھر مطلب کے دوسری دو تار ہیں ان کا مسئلہ تو وہ آ جاتی ہے اس گریپ کو اس طرح لگانا ہے اور یہ جو پہلے دوسرا الہیدہ گریپ ہے رتی تار والا دوستو اس کو کبھی بھی بھول کے آگے نہیں لگے جہاں سے نکالا ہے وہاں پہ لگانا نہیں تو پھر یہ اس کے لئے یہ پینٹ دیئے گا ہے ایک تچا کے پانچ تا اس لئے ہوتے ہیں کہ اس کو زیادہ اگر تصویر نہیں کھل رہی کسی اور ٹی وی پہ یہ آپ کٹ لگاتے ہیں تو آپ کی یوک کے مطابق اس کو سیٹنگ ہوتی ہے دوستو آگے ہم آ چکے ہیں سپرنٹ میں ہمارے کنیکشن وہ بھی وہاں سے ٹھیک ہی ہیں اب اس کی جو ٹانکیں وغیرہ ہیں یہاں سے نئے کر لے ہو ایک چھوٹی چھو کوئل لگی ہوئے یہ فلائی بیگ والے جو پینٹ ہیں جن کو بھی نیا کر لو دوستو پھر آپ کی جو لینیں ختم ہو جائے گی یہ سب میں اسی کنیکشن آ رہے ہیں اسی لین کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ کنیکشن اگر مطلب کہ ان کی لوزنگ آ جائے گی تو یہی لین ہماری آ جائے گی درمیان میں آئے گی اگر دوسری طرح آئے گی لمبی لین آئے گی تو مطلب وہ ورٹیکل فالٹ ہے وہ میں پہلے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا چکا ہوں یہ مطلب کہ چار ٹانکیں ایک اوپر ہیں اور نیچے ہیں یہ جو فلائی بیگ کے ٹانکیں ہیں سارے دوستو ایک بار نئے کر لینے ہیں نہیں تو پھر کوئی مسئلہ بنتا رہے گا کیونکہ ہی ٹاب ہوتی ہے اس وجہ سے دوستو آگے ہم آ چکے ہیں یہ ہمارے سپلائی ہے مین سپلائی یہاں پہ ہم لگاتے ہیں آگے ایک زنٹل ہے جو اتار سکرین کے آس پاس ولیٹی ہوتی ہے یہ ہمارا ریموٹ کنٹرول سنسر پانچ ولڈ اور اس میں چار ولڈ سنسر کے لیے آرست جاتا ہے ان میں تین پتاریں لگتی ہیں کبھی کبھی چار بھی لگ جاتی ہیں یہ بٹنوں کے لیے جو بٹن آگے کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے یہ ہمارا گریپ لگایا گیا ہے یہ تو پتہ بھی آیا ہے یہ سپیکروں کے لیے ہوتا ہے یہ سپیکر ہیں دوستو یہ جو گریپ ہے جو قویل کے لیے ہے اس میں چار پینٹ ہیں اور مطلب دو ایک زنٹل کی جو کی تاریں یہاں سے آتی ہیں مطلب کہ یہاں پہ گریپ لگا دیتے ہیں آگے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ جو ایک تچا کے پانچ تک ہے اب جس خانے سے نکالیں گے ایک سے یا دو سے یا چار سے یا پانچ سے وہاں پہ لگا دینا آگے پیچھے نہیں کرنا اگر پیچھے آئیں گے دو نمبر پہ لگا یہ مطلب جو جیک لگا ہوا ہے یہ اس کے لیے ہے ایک سو سی وولڈ آئیں اور اس میں ہیٹر اچھے ہیں وولڈ ہیں دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں کتاب آپ سمجھیں یہ نو وولڈ بھی ہیں اور اس میں کلر بھی یہاں سے جاتے ہیں جب ہمارے کلر مس ہو جاتے ہیں یہاں سے مسئلہ آ جاتا ہے آئیشی سے کلر نہیں کر رہے ہیں دوستو آپ کو اب تو کافی سمجھ آ گئی ہوگی اب میں اس کے جلدی جلدی گریپ لگاتا ہوں وہ ٹی وی کو آن کرتے ہیں اس کے جو ٹانکہ وغیرہ پیچھے لگے ہو تو وہ ہم نے نائے کر دی ہیں انہی ٹانکوں میں سب مسئلہ تھا دوستو آو گئے میں آپ کو آن کر کے تو کھاتا ہوں دوستو ہم آج چکے ہیں ٹی وی کی سکرین پر میں نے آن کر دیا ہے سپلائیز کی لائٹ آن ہو چکی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ٹی وی کیا کرتا ہے لین آتی ہے جہاں بلیو ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ بلیو ہو چکا ہے مطلب کہ ہمارا جو ٹی وی ہے بلکل ٹھیک ہو چکتا ہے چکا ہے دوستو اگر چینل پر نہیں ہو چینل سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں نئی ویڈیو آئے گی جلد جو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ میں اور ویڈیو بھی تیار کر رہا ہوں جو گارڈ ویڈیو جو ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا آپ دوستوں نے ضرور پوری دیکھنی ہے یہ دوستو بھی ورٹیکال جو فالٹ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مطلب کہ بنایا تھا سسٹم کیا تھا اب یہ اگزنٹل فالٹ ہے یہ بھی میں ہم نے آپ کو کر کے دکھایا ہے دوستو اس طرح ایک ٹھانک نئے کریں گے تو آپ کا جو ٹی وی ہے وغیرہ وہ چل جائے گا اتنی ساری بات ہے کسی کے پاس لے کی جنان کی ضرورت بلکل نہیں ہے دوستو ملے گی اگلی ویڈیو میں اجازہ جیتے ہیں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ